میں نے اس حوالے سے آپ کو ایک بات پہلے بھی سنائی تھی ایک مرتبہ پھر سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے یہ قصے جو ہیں یہ ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے شیر جنگل کا بادشاہ لومڑی اور بھیڑیا آپ ان جانوروں کے اردو میں نام جانتے ہیں ورنہ دوسری زبان میں بھی آپ کے سامنے نام موجود ہیں یہ تینوں نکلے شکار پر مولانا روم نے واقعہ لکھا ہے سمجھانے کے لیے شیر نے گائے کا شکار کیا جس کو نیل گائے کہتے ہیں بھیڑیے نے ہیرن کا شکار کیا لومڑی نے خرگوش مارا جب شکار ہو گیا تو شیر نے لومڑی سے کہا ان کو ایک طرف کرو اور بھیڑیے سے کہا تقسیم کر جو شکار آج ہوا ہے تینوں نے مل کر کیا ہے تو ان کو تینوں پر تقسیم کر بھیڑیے کو بہت چالاک کہا جاتا ہے اس نے اپنی چالاکی دکھائی اور کہا یہ کونسی بات ہے اس میں کونسا مسئلہ ہے تقسیم کی بات تو تب ہو جب کوئی خاص معاملہ ہو سیدھی سیدھی بات ہے تم نے گائے ماری ہے تم گائے کھاؤ میں نے ہیرن مارا ہے میں ہیرن کھاؤں گا لومڑی نے خرگوش مارا ہے وہ خرگوش کھائے شکار بھی اپنا اپنا محنت بھی اپنی اپنی شیر کو غصہ آ گیا اس نے اپنا ایک پنجا مارا اور بھیڑیے کو بھی تھنڈا کر دیا اس کی بھی لاش وہاں تڑپ رہی تھی شیر نے لومڑی سے کہا اب تو تقسیم کر تو بڑی سیانی مشہور ہے تو تقسیم کر اس نے کہا بادشاہ سلامت ابھی آپ ناشتے کے طور پر ایسے ہی پسند فرمائیں تو خرگوش کھا لیں کچھ دیر کے بعد ہیرن کھا لیجیے گا اور پھر بڑے کھانے میں گائے کو کھا لیجیے گا مجھے کچھ نہیں چاہیے شیر خوش ہو گیا اس نے کہا تو نے یہ تقسیم کہاں سے سیکھی تو نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا تو نے یہ تقسیم کی مجھے کہا کہ ابھی ایسے ہی چکھنے کے طور پر خرگوش لے لوں پھر بعد میں ہیرن کھا لوں اور اس کے بعد کھانے کے طور پر گائے کھا لوں یہ تقسیم تو نے کہاں سے سیکھی تو اس نے کہا بھیڑیے کے حال سے بھیڑیے کے حال سے جو حال اس کا ہوا ہے اس سے میں نے یہ تقسیم سیکھی شیر خوش ہو گیا اس نے کہا جاؤ یہ تینوں تم کھالو ہم کچھ اور مار لیں گے مولانا روم یہ لکھ کے فرماتے ہیں ہمارے سامنے ہیں ساری باتیں پہلی قوموں کا حال بعد میں آنے والوں کی حوص سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ہم اگر سبق حاصل نہ کریں تو پھر اس جانور سے بھی گئے گزرے ہیں یا نہیں ہیں رب نے وعدہ کیا ہے ہمارے لیے نعمتوں کا عزت کا جنت کا بھلائی کا مگر ہم اس پہ نہیں جاتے وہی پہلی قوموں میں جو خرابیاں تھی وہی اپنا رہے ہیں تو کیا ہم کامیاب ہوں گے بتائیے تو سمجھدار وہی ہے جو پہلوں سے سبق حاصل کرے پہلوں سے سبق حاصل کرے تو یاد رہے وہ لوگ جو سبق حاصل نہیں کرتے پھر وہ کہانیاں بن جاتے ہیں کتنے لوگوں کی آج باتیں ہیں ان کا کوئی کہیں پتا پتا نہیں ہے باتیں ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا یاد رکھیں اور جن لوگوں نے اللہ کی فرما برداری کی بتائیے آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں یا نہیں ہیں آئیے دنیا کے حساب سے دیکھ لیجئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے ہجری کیلنڈر شروع ہوا آج چودہ سو پیتس سال بتائے جاتے ہیں چودہ سو پچھس سال پردہ فرمائے ہو گئے ان کو اس چودہ سو پچھس سال کی تاریخ میں آپ لوگ جتنے یہاں موجود ہیں مجھے بادشاہوں کے نام بتا دیجئے چودہ سو پچھس سال میں کتنے بادشاہ کس کس علاقے میں ہوئے آج دنیا کے دو سو سے زیادہ ملک ہیں جتنے ملک ہیں اس وقت اتنے نہیں تھے کم تھے چلیں آپ کم کے بتا دیں نہیں اور کم کر لیں پچاس ملکوں کے نام اور ان کی تاریخ بتا دیں نہیں مالو یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیا فائدہ ہوگا لیکن ان پورے چودہ سو سالوں میں ایک ایک امام کا ایک ایک اللہ والے کا نام آج بھی لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا چلیں صحابہ سے چلیں تابعین سے چلیں تبہ تابعین سے چلیں آج تک نام زندہ ہے میں ہی سنانا شروع کروں تو سو نام ابھی لے دوں آپ کے سامنے امام آزم ابو عنیفہ سے چلیں امام حسن بسری سے چلیں حضرت ویسے قرنی سے چلیں اماموں کے نام لیں اولیاء کے نام لیں جنہوں نے اللہ کی فرما برداری میں وقت گزارا آج بھی ان کے نام زندہ ان کے زمانے میں کون کون بادشاہ تھا اکثر کو نہیں مالو کس علاقے میں تھے نہیں مالو کس کی بادشاہت کہاں تک تھی نہیں مالو تو یاد رہے ان لوگوں کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں بولو آج یزید کی یاد منانے والا کوئی ہے پوچھ رہا ہوں امام حسین کا گھر گھر ذکر ہوتا ہے روز ہوتا ہے گلی گلی ہوتا ہے تو پہچانے تو جو بھی نافرمانی کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے یہاں تک آپ نے ان کا بیان سنا یاد رہے وہ لوگ اللہ کی رحمت سے خالی ہو جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں جو ظالم ہیں جو ایمان نہیں لاتے کیونکہ اللہ فرماتا ہے فَبُعْدَلْ لِقُومِ اللَّا يُؤْمِنُونَ جو ایمان نہیں لاتے وہ کوئی انعام پاتے انچی کہیے آواز آئے کہلوانا ہے کچھ آپ سے اس لیے تو جو ایمان نہیں لاتے کہنا نہیں مانتے وہ ہلاک ہوتے ہیں برباد ہوتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں یہاں سے پتا چل گیا کہنا ماننے والے خالی رہتے نہیں بظاہر ان کے پاس دنیا کی بادشاہت مال سامان اکوٹھیاں بنگلے کارے سازو سامان نہیں مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے نیکی ہے ایمان ہے ایسے لوگ کامیاب بھی ہیں اور اللہ کے انعام یافتہ بھی ہیں اب یہاں سے یہ بھی پیغام مل گیا کہ نہ صرف کامیاب بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے دل میں ان کے لیے محبت اور عزت رکھ دی اب جس کو عزت چاہیے جس کو کامیابی چاہیے وہ نماز کی ہر رکعت میں آپ دعا کرتے ہیں اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انعامت علی اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے کتنی عزت کی بات کہ نماز کی ہر رکعت میں ہم ان کے راستے پر چلنے کی دعا کر رہے ہیں کتنے کامیاب وہ لوگ ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی قصے کہانیاں کوئی ان کو یاد کرنے والا نہیں پہچانی ہے ایک پیغام اور لے لیجئے میرا تعلق مروجہ سیاست سے نہیں ہے دور دور تک الحمدللہ اللہ بچائے ان باتوں سے لیکن دنیا میں رہتے ہیں سامنے ہیں آج ایک شخص الیکشن میں حصہ لیتا ہے آپ الیکشن لڑنا کہتے ہیں تو ابتدائی لڑنے سے ہو رہی ہے تو خیر کہاں سے ہوگی چلیں اس نے الیکشن میں حصہ لیا الیکشن کا مطلب انتخاب میں چوناؤں میں حصہ لیا پیسے خرچ کیے جھوٹ کی ابتداء اپنے ساتھ وہ باتیں کہیں اور لکھیں جو اس میں نہیں ہوتی بندے اکھٹے کر کے پیسے دے کے اپنی ناموری کے لیے بینر لگانا کورنر میٹنگز کرنا گھر گھر میں پیغام بیجنا میں یوں ہوں میں وہاں ہوں آپ کا خادم قوم کا خادم ملک کا خادم نامی خادم فکر نہ کریں آپ کے لیے یہ کروں گا وہ کروں گا جھوٹے وعدے چلیں پیسہ خرچ کیا بے دریغ جتنا اس نے چاہا پھر دھاندلی ہوتی ہے کیونکہ الیکشن ایک جوا ہے آپ کے حق میں چالیس ووٹ پڑے ہیں تو تیس آپ کے خلاف بھی پڑے ہیں ان کی کیا حیثیت ان کو ایک طرف کر دیا دس زیادہ ہیں لہذا آپ کامیاب یہ جوا وہ بھی ہوا پیسے خرچ کر کے آپ پہنچے جناب اب آپ کا مزاج بدل گیا اب آپ کو گورنمنٹ کے الاؤنس مل رہے ہیں آپ فائدے اٹھا رہے ہیں جتنا خرچ کر کے آ رہے ہیں دگنا چوگنا بنا رہے ہیں وہ جن سے وعدے کیے تھے ان کی شکل بھی نہیں دیکھی ملنے کا ٹائم بھی نہیں ہے پھر آپ نے عوضہ حاصل کرنے کی کوشش کی اس عوضے کے لیے جتن کیے گورنمنٹ کی بات ماننے کے لیے جگہ جگہ رشوت جگہ جگہ جھوٹ بتائیے کوئی بھلائی ہے پوچھ رہا ہوں آپ سے کیا ہے یہ ہم نے اپنایا ہوا آج بھی کہیں درنے ہیں کہیں ریلیاں ہیں کہیں مارچ ہیں کہیں جلسے ہیں کہیں دکھاوے ایک اپنی اکڑ ایک اپنا مزاج تو یہ لوگ کیا جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے وفادار نہیں نہ نماز کی پروا نہ دوسروں کی پروا خود بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے دوسری دنیا کیا بھگت رہی ہے کیا نہیں ہو رہا کوئی پروا ہے انہیں اونچی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں صحابہ کی باتیں سنتیں ان میں کوئی ایسی ایک بات ہے نہیں تو کیا یہ اللہ کے جو وفادار نہیں میرے تمہارے وفادار ہوں گے بتائیے یہ آج ہم ہمیں پہلی قوموں کا حال بتایا جا رہا ہے اب خلافت راشدہ کو دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنتے ہیں پہلا خطبہ کیا دیتے ہیں جو بات میں تم سے کہوں قرآن اور حدیث کے مطابق اللہ اور رسول کے مطابق وہ ماننا تم پر لازمی ہوگا اور جو بات میں اپنی طرف سے کہوں قرآن حدیث نہیں وہ ماننا تم پر لازم خطبہ میرا کام کیا ہے کمزور کو اس کا حق دے لاؤں اور جو طاقتور ہے اسے کہوں کہ جو اس کے ذمہ ہے وہ ادا کرے میں اگر تمہارے سامنے سچ اور دیانت کروں میرا ساتھ دو ورنہ نہ دو کھل لم کھلا بات ہو رہی عمل کر دکھا رہے اور اللہ سے ڈر کتنا ہے کپڑے کی تجارت کرتے تھے جب تک خلیفہ نہیں بنے تھے کپڑے کی تجارت کرتے تھے اگلے دن خلیفہ بنا دیئے گئے آپ نے تھان رکھا کندے پر بزار میں آئے لوگوں نے کہا آپ کو خلیفہ بنا دیا گئے آپ پھر تجارت پہ نکلیں فرما میرے بچوں کو کھانا کون کھلائے گا گھر میں پیسے کون لے جائے گا لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے بات سچی ہے اگر یہ کاروبار کرتے رہیں گے تو گورنمنٹ کا کام کون کرے گا گورنمنٹ کا کام کریں گے تو ان کا گھر کیسے جلے گا وہ سب نے بیٹھ کر ان کا خرچہ نکالا کہ ان کے گھر کے افراد کتنے کھانا پینا کتنا انہوں نے کہا یہ چھے دیرم آپ کا وظیفہ جو بھی مقرر کیا یہ وظیفہ آپ کو ملے گا بیت المال سے گورنمنٹ کے خزانے سے آپ کے گھر کا خرچ تاکہ آپ وہ سارا وقت کہاں لگائیں سرکاری کاموں میں قوم کی خدمت میں تاکہ آپ کو کمانے کی فکر نہ ہو آپ ادھر لگے ہوں یہ جو پیسے دیے جاتے ہیں امام مسجد کو معزن کو استاد کو خطاب کرنے والے عالم کو نات خان کو قاری کو آپ لوگ دیتے ہیں یہ اس کی قیمت نہیں ہے اس کی قیمت اس کی خدمت کی بھی قیمت نہیں ہے نہ پڑھانے کی نہ سنانے کی یہ وقت کا معافظہ ہے جو جان لگاتا ہے وقت لگاتا ہے یہ اس کا کیونکہ وہی وقت وہی جان وہ کہیں اور لگائے تو کچھ کمائے گا یا نہیں کمائے گا تو یہ اس کا ہے یاد رکھنا دین کی یا ان چیزوں کی کوئی قیمت ہو سکتی نہیں کچھ لوگ پوچھتے ہیں جائز ہے یا نہیں ہے تو میں نے اس لیے بتائی یہ وقت کی جان لگاتے ہیں آپ کو پابند مثلا امام صاحب کو اپنے پابند کر دیا مسجد میں رہنا کہیں جانا نہیں پانچ وقت نماز پڑھانی ہے تو وہ پابند ہو گیا نہ کہیں جا سکتا ہے نہ کوئی کام کر سکتا ہے تو پھر کمائے گا گھر والوں کو کھلائے گا تو اس کا بدل وہ وقت جو اس کو پابند کیا اس کا بدل دیا جاتا ہے نماز کی کوئی قیمت نہیں ہے یاد رکھ تو حضرت ابو بکر کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا گیا پوچھ لیا گیا کتنے افراد ہیں حضرت ابو بکر نے بھی گھر والوں سے چیک کیا کہ ہمارا کھانا کتنا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے اب ہمیں اس وقت اگر مجھے اور آپ کو کوئی پوچھ لے گورنمنٹ کہ بتاؤ جی تمہارا خرچ کتنا ہے تو دو روپے ہوگا تو دس روپے بتائیں گے یا نہیں سچ سچ بولے میں دو کے سوا دو ہی کرنے کی کوشش کروں گا پونے دو کرنے کی کوشش کسی طرح کچھ زیادہ آجائے حضرت ابو بکر نے پورا پورا بتایا کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک ڈش زیادہ کر لی ایک بندے کا خرچ زیادہ کر لیا تھوڑی سی گنجائش نہیں پورا پورا کوئی تھوڑے دنوں کے بعد گھر میں حلوہ پک گیا میٹھی چیز پک گئی فرمایا ہمیں جو پیسہ ملتا ہے بیت المال سے اس میں تو اتنی گنجائش نہیں کہ ہمارے گھر میں میٹھا الگ سے پک سکے یہ میٹھا گیا تو انہوں نے یہ نہیں کہ تم بڑی سمجھدار ہو بڑی گھرستی کو سمجھتی ہو بہت ماہر ہو چلو اس طرح اور بھی کوشش کرنا تاکہ کچھ دنوں بعد میٹھا بھی ملتا رہ نہیں وہ میٹھے کا انہوں نے پورا جو پکا ہوا پکوان تھا ہاتھ میں اٹھایا مسجد میں چلے گئے لوگوں کو جمع کیا ابو بکر کے وظیفے میں سے اتنا پیسہ کم کر دو آج گھر میں میٹھا پک گیا ہے یہ میرے اس میں شامل نہیں تھا اتنے پیسے کم کر دو تب بھی ہمارا گزارا ہو سکتا یہ وہ لوگ تھے ایسے واقعات کی ایک لمبی قطار ہے یہ نہیں کہ ایک واقعہ ہے تمام خلفاء راشدین اور آج تو ہم پہلوں سے سبق حاصل نہیں کر رہے کیونکہ ہمیں اللہ یاد نہیں موت یاد نہیں ہے سوچئے اور کیجئے تو جس کو عزت چاہیے جس کو نیکی چاہیے جس کو کامیابی چاہیے ایمان والا بنے اور ایمان والا بن کر کہنا ماننے والا بنے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اطاعت کے معنی کہنا ماننا فرما برداری فارسی میں فرما برداری عربی میں اطاعت اردو میں کہنا ماننا جو وہ کہیں وہ کیا جائے تو جب ایسے بنیں گے تو کامیاب بھی ہوں گے نیکی بھی ملے گی اور عزت بھی ہوگی اس کے بغیر عزت ہو سکتی اونچی